بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز افضان کاروبار کے بدولت اور اپنے روز افضان کاروبار کے بدولت وہ بغداد کی سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے مجرم کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس شخص نے دیکھا اس شخص نے دیکھا کہ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بہت تعظیم بھی کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے اس نے کسی سے پوچھا اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں وہ شخص فوراں کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض ہے کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گئی تو مال مسروکہ اسی شیخ سے برامد ہوا کوتوال نے حرانی سے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ ایسا بھی کر سکتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا اس شخص نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی جو شخص ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک ہی با اخلاق رہتے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار رشتہ دار حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ایسے اخلاق اور نیک نامی کا کیا فائدہ جس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں اکثر ایسے گردانوں سے واسطہ رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا کیا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتاراتے ہیں ذرا سا اختلاف کر کے دیکھنے کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیا بنے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہوتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اکثر کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں اصل میں وہ ویسی نہیں ہوتی اور اکثر اوقات زندگی میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے سبق سکھا جاتی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی مزید اچھی اور سبق آموز ویڈیو کے لئے ہمارے چینل پیرے کامل مورل سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ